کیسی چل رہی ہے اب آپ کی تیاری دیکھو جیسے جیسے سال ختم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تیاری کا لیول نیچے آتا جاتا ہے ہم لوگ کیا توستے ہیں نا کہ کل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد صحیح ہو جائے گا اس کے بعد صحیح ہو جائے گا دیوالی ہے دیوالی کے بعد پڑھ لیں گے چھٹیوں کے بعد کر لیں گے یہ والی پرابلم ختم ہو جائے اس کے بعد کر لیں گے ہے نا گھر پہ یہ ایشو ہو گیا ہے یہ ایشو ختم ہو جائے تو کر لیں گے سکول میں یہ لڑائی جگڑا ہو گیا یہ ختم ہو جائے اس کے بعد پڑھ لیں گے دیکھو بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ بات آنے والا نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ٹائم بہت ہے ہم لوگ لگتا ہے نا کہ لائف میں ٹائم بہت ہے کل کر لیں گے اس کے بعد سے کر لیں گے یہ پرابلم ختم ہو جائے تو کر لیں گے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم آتی رہے گی آپ کو اپنی پرائیورٹی لائف میں ڈیسائیڈ کرنی ہے ہمیشہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم آتی رہے گی تم سوچو گے کہ یہ چھوٹا سا جو بھی میٹر ہے پیار محبت کا لڑائی جھگڑے کا گھر پہ بھائی بہن سے جو بھی ہے تمہارا پیسے کا روپے کا یہ پرابلم ختم ہو تب میں پڑھائی شروع کروں گا جیسے یہ پرابلم ختم ہوگی آپ کا دھیان کسی اور پرابلم پہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا کریں سر پرابلم ہے آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ تو بس گیان دے رہے ہیں کھڑے ہو کیونکہ چلو پرابلم ہے تو کل لو نہیں دیکھو اگر دوڑ سکتے ہو دوڑو نہیں دوڑ سکتے تو چلو چل نہیں سکتے ویلچئر پہ بیٹھ کے رہنگو وہ بھی نہیں ہو سکتا جمین پہ بیٹھ کے گیسو وہ بھی نہیں ہو سکتا لیٹ کے رول کرو مطلب ہر سچویشن میں اپنا کام کرتے رہو تیز دھی میں تیز دھی میں ٹھیک ہے رکنا نہیں چاہیئے آپ کی پڑھائی پھر بولنا ہوں دوڑ نہیں سکتے چلو چل نہیں سکتے ویلچئر پہ بیٹھ کے آگے بڑھو وہ نہیں ہو سکتا جمین پہ بیٹھ کے رگڑو وہ نہیں ہو پا رہا تو لیٹ کے گول گول رول کرو کام ہوتے رہنا چاہیئے چلی ایسی بات کے ساتھ آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہم فلویڈ ڈائنیمکس کا فرس لیکچر فلویڈ ڈائنیمکس کا فرس لیکچر چار ویڈیو ملے چکے ہیں اپ تھرسٹ لاؤ فلوٹیشن یہ ساری باتیں چھوٹا سا پاسکل سلاؤ بچا ہے کیا بولتا ہے کہ انکلوز فلویڈ پہ جہاں پریشر لگاؤگے وہ پریشر ہر پوائنٹ پہ برابر سے چلا جائے گا کرا دیں گے کبھی بیچ میں چھوٹا سا ہے آج فلویڈ ڈائنیمکس کی بات کرنا ہے کہ جب فلویڈ موشن میں آ جائے گا جب فلویڈ کے پارٹیکل موشن میں آ جائے گے جب فلویڈ فلو کرنے لگے گا تو اس کے بارے میں مہانشری اچسی ورمسن نے کہا ہے کہ یدی آپ کبھی جیون میں دیکھو انداز دیکھو یدی آپ جیون میں کبھی کسی جھرنے کے سمیب گئے وارٹر فال کے کلوز آپ گئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جھرنا ایسے گر رہا ہے وارٹر فال پانی ایسے گر رہا ہے تو سین کا آنن لیجے اور پانی کی گرنے والی جھر 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 آواز کا آنن لیجے اگر آپ کو میوزک میں انکریسٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو آکے اس کی میکینکس پڑھئے جو کی اتنی اسان نہیں ہے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے ایسے جھرنا پر ہر پارٹیکل کا موشن پڑھنا بڑا ہی خطرنا میکینکس ہوتی ہے ہم تو اس کا بہت easy form بہت easy form fluid میکینکس نا آپ کا انجینرنگ میں آتی ہے میکینکل انجینرنگ میں fluid انجینرنگ میں یا آپ بہت easy in physics کرو گے تو وہاں پہ ملتی ہے بہت بڑا topic ہے ہم اس کا صرف basics پڑھیں گے جیسے ہم نے کچھ جلایا اور دھوان اڑتا ہے دھوان بڑا اچھا لگتا ہے یہ بادل کا شیپ بنا بادل نے دل بنا لیا یہ بادل نے کتاب بنا لی پر وہ بادل کا شیپ ہے کیا fluids کا motion بادل بھی تو کیا ہے gas cloud کیا ہے gas fluids کا motion تو اس کی study کرنا یہ کافی ہی typical ہوتا ہے اس لئے کافی باد میں دیکھ رہے ہو یہ topic آیا پہلے motion وغیرہ آپ کو سمجھا دیا تو شروع کرتے ہیں آج fluid dynamics ہم آپ کو بتا دیں کہ fluid dynamics کے اندر ہم ideal fluid کے flow کو consider کریں گے most of the time ideal fluid کے flow اب ideal fluid کیا ہوتا ہے اس کی دو property آپ کو پہلے سے پتا ہے ایک تو یہ incompressible ہوتا ہے مطلب آپ اس کو compress نہیں کر سکتے دبا نہیں سکتے اس کا volume کم نہیں ہوگا اس کی density change نہیں کر سکتے کتنا بھی دباؤ density change نہیں ہوگی no change in density نکال لیا ہے copy اور pen اب تک نہیں نکالا تو نکالو بھائی class میں دیر سے آئے ہو تو دوسری property ہے non viscous non viscous جو چلا اس کو enjoy کرو مستی سے پڑھو tension مطلب non viscous non viscous مطلب no friction between layers مطلب جب fluid flow کرے تو اس کی different layers کی بیچ میں کوئی friction نہ ہو smooth ایسا ہوگا تو ہے نہیں تو اسی لئے کیا بولا ideal fluid density change نا non viscous تو یہ باتیں تو ہم static میں بھی کر چکے تھے رکے ہوئے fluid میں بھی اب چلتے ہوئے fluid میں ہم ایک بات نہیں کرنے والے ہیں irrotational irrotational یہ fluid irrotational ہو مطلب fluid کے particle کا omega 0 ہو angular velocity 0 0 کھیں سے angular motion نہ ہو بولو کہ یہ کیا بات ہے ندی کنارے جا کے آپ کھڑے ہوتے ہو ندی کنارے تو ہم دکھ میں گئے تھے پاپا نے بہت مارا بیلٹے بیلٹ تو ندی کنارے جاتے ہو وہاں پر پانی کا flow دیکھتے ہو دیکھتے ہو کہیں جگے پیسے گول گول پانی بھوم جاتا ہے پتھر رکھ ہوتے ہیں دیکھا کی جہاں shallow water ہو مطلب ہلکا water ہوتا جہاں پہ تو دیکھتے کہیں پہ گول گول پانی گھوم رہا ہے اس کو بولتے ہیں vortex flow اب گول گھوم رہا ہے angular motion پر ہم angular motion کو consider نہیں کریں گے ہم ماننے پانی straight line میں بہہ رہا ہے یا کوئی بھی اس کے پاس angular velocity نہیں ہے so incompressible non viscous irrotational یہ تین property ہم سچ ماننے گے اور اتنا ماننے ہی fluid flow کو پڑھیں گے دیکھو اب fluid flow میں ہم پڑھنے والے ہے وہ steady flow ایک ہوتا turbulent flow ایک ہوتا ہے streamline یا steady flow heading steady flow اسی کو hc vormaster نے بتایا ہے کہ streamline flow بھی کہتے ہیں ان کے حوالے سے کیوں بولنے کیونکہ کچھ کچھ بک ڈیفر کرتی ہے اس میں بٹ بیسکلی ہے streamline flow کیا ہے مان لو یہاں کوئی liquid بہ رہا ہے یہاں کوئی liquid بہ رہا ہے اس point پہ liquid کا ایک particle آیا اور اس کی velocity v1 ہے point a پہ پھر وہ particle point p پہ گیا تب اس کی velocity مان لو کیسے بھی مان لو v2 ہے ٹھیک یا یہاں مان لو point b پہ وہی particle گیا اس کی velocity v2 ہے اب اگلا particle آیا a پہ تو اس particle کی بھی velocity v1 وہ اگلا particle پہنچا b پہ اس کی velocity v2 اگلا particle آیا اس کی velocity a پہ v1 پھر جب b پہ گیا تو velocity v2 مطلب at any point in space کیا بھئی at any point in space the velocity of fluid molecule remains constant with time molecules remain constant with time کسی جگہ پر سمائے کے ساتھ fluid کے molecule کی speed نہیں ہوگی یہاں سے molecule number alpha گیا تو اس کی velocity v1 molecule number گدھا گیا سیکھنڈ گیا بیٹا تو اس کی velocity v1 یہاں سے جو بھی molecule جائے گا اس کو v1 velocity سے ہو کے جانا پڑے گا اور یہاں سے جو بھی molecule جائے گا اس کو v2 اب اس کا مطلب سمجھو جہاں سے v1 پہ گیا تو اگلے point v2 v3 v4 مطلب بھائی ساب اگر ایک molecule یہاں سے یہاں گیا تو اگلے molecule کو بھی یہی راستہ پکڑنا پڑے گا velocity کیا ہوتا ہے speed اور direction پہلے کا direction یہ ہے تو اگلے direction بھی یہ پہلا اگر a سے b گیا تو دوسرا بھی اگر a پہ آیا تو b جائے گا velocity same ہونی چاہیے a پہ پہلے کی دوسرے کی تیسرے تو پہلا a سے b پہنچا تو دوسرا بھی a سے b پہنچے گا یعنی دوسرا point لکھ سکتے ہو any particle particle مطلب molecule follows the path of previous particle any particle follows the path of previous particle یدھی ایک particle a سے b پر گیا تو اگلا particle بھی a سے b پر جائے پہلے کی velocity یہاں v1 یہاں v2 دوسرے کی بھی یہاں v1 یہاں v2 پر اس کو کئی بچے confuse کر دیتے ہیں steady کا مطلب کیا ہوتا ہے constant تو وہ سوچتے ہیں کہ ہر جگہ fluid کی velocity constant ہوگی نہیں بھائی کسی given place پہ fluid کی speed سمائے کے ساتھ change نہیں ہوگی at any point in space the velocity of fluid molecules remains constant with time clear مطلب a اور b پہ fluid کی velocity different ہو سکتی ہے ہو یہ بھی جرور نہیں different ہو سکتی ہے پر a پہ جو velocity ہے ہمیشہ a سے پاس کرنے والے molecules کی رہے گی ایسے فلو کو ہم steady flow یا streamline flow کہتے ہیں یعنی اب ہم جتنی بھی study کرنے والے ہیں یہاں سے پڑھنے والے ہیں بڑا important chapter topic equation of continuity اور main topic Bernoulli's theorem ہم دونوں میں ہی یہ سارے assumption مانیں گے پہلا assumption کی fluid ideal ہے دوسرا assumption کی flow steady یا streamline ہے پہلا ideal ہے مطلب یہ سب اور دوسرا streamline یا steady flow نوٹ کرنے میٹار دیں میٹار دیں اوکے میں زندگی کا ساتھ نبات چلا گیا اور فکر کو دوئے اچھ ایک چیز اور دیکھو یدی ہمیں liquid کی streamline flow دی ہوئی ہے ہمیں دیا ہے یہ liquid کی streamline ہے مطلب اس line پہ liquid flow کر رہا ہمیں یہ پہ liquid کی speed چاہیے liquid کی speed تو یہ پہ tangent بنالو a point پہ that is the speed of liquid at a ہمیں یہاں پہ liquid کی speed چاہیے tangent بنالو speed of liquid at b مط مطلب 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 liquid کی speed کسی بھی point پہ چاہیے تو آپ streamline کے اوپر اس کو streamline بول سکتے line of flow جس پہ flow کر رہا آپ ایک tangent draw کر لو وہ tangent آپ کو بتائے گا direction of flow direction of flow اب مجھے بتاؤ کیا دو streamline intersect کر سکتی ہیں کیا دو streamline streamline مطلب جس پہ fluid flow کر رہا intersect کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی اس point پہ دیکھو fluid کی ایک velocity ایسے ہو جائے گی ایک velocity ایسے ہو جائے بھائی ساب اگر intersect کر گئی تو اس point پہ fluid کی velocity اس streamline کی وجہ سے پہلی اور دوسری کی وجہ سے velocity ایدھر ہوگی اور دوسری کی وجہ سے tangent ایسا بن رہا velocity ایدھر تو ایک ہی point پہ fluid کے particle کی دو velocity ہو جائے جو کی غلط ہے سمجھ میں آگیا کوئی گدھا تو نہیں ہے two وہاں پہ fluid کے particle کے دو velocity ہوں گے ایک tangent اس پہ ایک اس پہ جو کی possible نہیں ہے تو two streamlines never ever intersect each other پیاری کو ہو جانی دو پیاری میں خو جانی دو انتظار equation of continuity مطلب continuously fluid flow کرے گا ایسے equation of continuity وہاں پہ لگائیں جہاں پہ ہمارے پاس ideal fluid ہو incompressible ہو non viscous ہو irrotational ہو اور ساتھ میں streamline flow ہو تب ہی آپ اس principle کا use کریں گے یا صدحان ہم سے یا کہتا ہے کہ یہ مان لیجے یہ ایک pipe ہے یہ pipe یہ پہ تھوڑا پتلا اور اس جگہ پہ تھوڑا موٹا ہو جائے گا اگر اس میں سے کوئی fluid بہ رہا ہے تو جہاں پہ area کم ہوگا وہاں پہ fluid کی speed جادہ ہوگی provided یہ condition satisfied مطلب جیسے ہم لوگ کئی بار pipe سے چیزوں میں پانی ڈالتے ہیں گارڈن وغیرہ میں وہ امیل لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کر چھک چھڑک چھڑک ہم لوگ تو وہ پائپ لے پانی ڈالتے ہیں بہت بڑی ہیں چھت پہ بھی ڈال دیتے ہیں پانی بہت پانی ہے یہ لے save water تو کیا ہوتا ہے کہ جب pipe کو 20 سے دباتے ہیں بڑا مزا آتا ہے clean آج سوچھو تو کوئی بھائی بہنے دور کھڑا ہے اس کو پانی سے مارنا پائپ سے کیسے ماروگ پائپ کو 20 سے دباتے پانی کی دھار لمبی سی جا کے موہ پہ مار دے گی تو پائپ کو بیچ کے دبا کی کیا کرتے ہو آپ کی اس کا area چھوٹا کر دیتے ہو دو طرف سے چھوٹے چھوٹے area ہو جاتے area چھوٹا کرتے ہی fluid سے نکلنے والے fluid کی speed v2 ہے تو یہ سدھانت ہم سے یہاں بولتا ہے ki a1 into v1 is equals to a2 into v2 کہنے کا عرث ہے a into v remains constant یا کہہ سکتے ہو a is یا ایسے بول دوں v is inversely proportional to area بول سکتے ان کا product constant مطلب v constant upon a v is inversely proportional area جہاں پہ area چھوٹا ہوگا وہاں پہ fluid کی speed جتنا پتلا pipe لوگ پانی کا speed اتنا جتنا موٹا pipe لوگ speed اتنا کم اس کو میں بھی proof تو کر دے رہا ہوں سمجھنے کے لئے آپ ایسے سمجھو جو rate of flow ہوتا one second ایک second میں کتنا volume بہا rate of flow ہوتا ہے area into velocity کہیں پہ بھی اب دیکھو a1 v1 لے چاہے a2 v2 یار یہاں سے جتنا fluid اندر جائے گا یہاں سے ایک second میں اتنا fluid بہار آئے گا مطلب rate of flow تو یہاں اور یہاں کا سیم رہے بیچ میں تھوڑی نہ کوئی ہاتھی بیٹھ کے پانی پی رہا یہاں سے جتنا fluid میں اندر گیا یہاں سے ایک second میں اتنا fluid بہار مطلب a into v کیا رہے گا constant rate of flow جو یہاں پانی اندر بہار سو یہ بھی یاد رکھنا ہے rate of flow volume flown in one second یہ دیکھو area meter square میں velocity meter per second مطلب unit کیا آ رہی دیکھو meter cube per second volume per unit time اتنا volume flow کیا unit اب اس کے proof کی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ دے دیتے نوٹ کر لیا اتنا rate of flow یاد رکھنا کئی بار پوچھ لیتا volume rate of flow بھی in one second اب دکھاتے آتا نہیں volume rate of flow پوچھتا ہے a into e اب اس کا proof کیا ہے ثبوت ہے نا یہ عدالت ثبوت مانتی ثبوت دیکھو مانلو ہم یہاں پہ ایک pipe لے لیں اس کا cross section change ہوتے ہوئے area کا variable ہو ایسا ٹھیک ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی اس end کا area مانلو a 1 اس end کا area مانلو a 2 یہاں سے جو fluid اندر جانے چاہ رہے ہیں یہاں سے جتنا fluid اندر جانا چاہ رہا ہے اس fluid کی speed ہے مانلو v 1 اور یہاں سے جو fluid باہر آ رہے ہیں یہاں سے جو پانی باہر آ رہا ہے مانلو یہاں ان کی velocity ہے v2 ہم delta t time کے لئے کہانی کو دیکھتے ہیں delta t time میں یہ particle کتنا آگے بڑھے گا in time delta t بتاؤ یہ particle کتنا آگے بڑھے گا اس کی speed کتی ہے v1 تو کتنا distance travel کرے گا v1 into delta t speed into time so delta t time میں یہ particle اٹھ کے یہاں آجائے گا اس کے پیچھے والا یہاں اور یہاں اور یہاں ایسا کچھ بن جائے گا ٹھیک ہے ایسی تھوڑا دوٹر سا دکھا رہا ہو یہ particle یہاں پہنچ یہ والا یہاں سب پیچھے پیچھے آتے جائیں بولو صحیح بنایا مطلب سب سے پہلا والا particle یہاں پہنچ گا کتنا distance travel کرے گا v1 into delta t صحیح پہلا particle پاس میں تھا کتنا distance travel کیا v1 delta t یہاں پہنچ گیا اس کے بعد یہاں یہاں ٹھیک ہے تو میں پوچھوں what is the volume of fluid that enters in one second ایک second میں کتنا fluid enter کیا volume wise تو اتنا volume of fluid enter کیا دیکھ رہا ہے یہ volume volume کیا ہوتا ہے area into length area a length v1 delta t کسی کو دکھت تو نہیں volume of fluid entering اتنا fluid enter کیا delta t time area into length yellow particle v1 delta t پیچھ v1 delta t چلے ہیں یہ پورا یہاں گز گیا اچھا میں پوچھوں what is the mass of fluid that enters in not in one second in time delta t not in one second excuse me for it میں معافی مانگتا ہوں کال پکڑ کے in time delta t t time में kit time delta t time में kit mass of fluid अंदर آیا क्योंकि ideal fluid है तो ये incompressible है तो इसकी density change नहीं होगी तो अगर fluid density यहाँ पे rho है तो यहाँ 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 पे हर जगे rho होगी मास का formula होता है density into volume delta t time में इतना fluid अंदर आया तो इसका mass density into जितना volume अंदर आया तो इस a1 v1 delta t multiplied by rho बोले सहिए rho से multiply कर दिया rho a1 v1 delta t इसी तरह से in time delta t amount of amount क्या अब तो बात होई रहे तो volume of fluid that leaves इस end से कितना volume चला जाएगा कितना volume चला जाएगा यहाँ से चलो सोचते है time delta t माल लो ये वाला molecule और close बना ये वाला molecule अभी सब अंदर कर दो समझो concept है ऐसा कुछ नहीं डिराइग तो समझो माल लो सब molecules अंदर थे अभी ठीक है initially इसमे पहले से fluid flow कर रहा ऐसा नहीं कि पहली बाफ fluid आया पहले से बाए रहा था चल ला उसमे आइडियो फ्लो चल ला streamline माल ये वाला particle हमने ले लिया speed कितनी है इस तरफ V2 की delta t time में ये कितना आगे जाएगा माल यहा आगे यहाँ मैं पूछो कितना आगे आगे तो पहला वाला particle देखो ये इसकी speed है V2 और चला किते time के delta t distance is speed into time मतलब ये वाला particle जो सबसे आगे पहुचा कितना चला V2 delta t बागी सब इसके follow करते गया तो इतना liquid बाहर आया volume of fluid that leaves भाई volume कैसे निकलता है area into length कितना area है a2 length कितनी है V2 delta t a2 V2 delta t इतना volume of fluid बाहर आगे delta t time में देखो ये rate of flow हो था कितना fluid 1 second में बह रहा और आप से बूचा delta t में तो आप आप delta t से multiply कितना second कितना fluid बह रहा 1 second rate of flow हम से बूचा delta t में तो V1 into delta t वैसे concept तो यह है कि यहा V1 delta t रेवल किया यह V2 delta t इतना volume बहर इसी तरह से मैं पूचू mass of fluid that leaves mass of fluid that leaves in delta t time तो mass is equal to density into volume to density into A2 V2 delta t अब logic समझो अगर pipe में पहले से पानी flow कर निकलना पड़ेगा सोचो पहले से पूरा भरा है अब यहां से एक आदमी और अदमी बाहर गिरेगा कि और प्रोवाइड़ यह कि density नहीं होनी है ऐसा नहीं कि तुमने यह डाला तो दब जाएगा यह एलावडी नहीं है क्योंकि आइडिल फ्लूइड है यह नहीं कि तुमने यहां से डाला यह से इक यह से डाला यह जहां से डालोग यह बाहर आजाएगा मतलब जितना फ्लूइड एंटर एक्वेजन ऑफ किस पर बेजड है जितना मास एंटर किया उतना मास लीफ करेगा यानि रो एवन वी डेल्टा टी इस इक रो एटू वी डेल्टा टी यहां से रो डेल्टा टी रो फ्लूइड बाहर आएगा क्लियर हो गया कोई डाउट तो नहीं है नोट कर लिजे कॉंसेट समझ में आ गया कुछ-कुछ चीज़ समझा करो कि कितना वोल्यू मंदर आया इतना वोल्यू यह वाला बीवन यह होता है मास फ्लूइड देंसिटी इन्टू वोल्यू फ्लूइड खेर नोट कर लिया एवन वीवन इस इक्वल इस इक्वल इस इक्वल बढ़ जाएगी चल यह प्रूफ समझ में आ गया आईडिल फ्लूइड पे और इस पाइप का रेडिैस यहाँ पे 1 मिली मि impacto और यहाँ पे इस पाइप का रेडियस है 2 मिली मेतर यहाँ पे फ्लूइड एंटर कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में तो बतावे यहाँ से फ्लूइड के निकलनेका سپیڈ کتنا ہوگا ایک سیکنڈ کا سوال ہے جلدی سے سکوڑ آ دو ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہے آئیڈیال فلویڈ ہے اس اب اسمشن مان لو سٹریم لائن فلو ہو رہا ہے یہ بھی مان لو ہو گیا کیا حلوہ سوال کیا کریں گے بتائیے a1 v1 is equal to a2 v2 a1 ہو جائے گا پائی اس کا سکوئر into v1 کتنا ہے 2 میٹر پر سیکنڈ a2 ہو جائے گا پائی اس کا سکوئر into v2 اب دیکھو ملی میٹر ایٹر لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے سکوئر ہو رہا دونوں طرف ہے ایریا ایدھر بھی ایدھر بھی کینسل ہی ہو جائے گا پائی سے پائی مر گیا 2 سکوئر is 4 so 2 is equal to 4 into v2 ملی میٹر سکوئر ملی میٹر سکوئر یہاں سے v2 کی ویلو ہو گئی 2 بٹے 4 that is 1 بٹے 2.5 میٹر پر سیکنڈ دیکھ رہا ہوں ایریہ ہم نے بڑھا دیا ایریہ ہ troubling 4 گناہ بڑھایا ریڈیاس 2 گناہ Карگ دور بڑھا تو سپیڈ 4 گناہ ریڈیاس 2 گناہ بڑھاؤ گے تو ایریہ پائی area then square چار گناہ ر2 his feet 4 گناہ کم تو جتنے گناہ بڑھاؤ گے سپیڈ تنے گناہ کم ہوتی جائیں گی अب اسی خوبصورت سے کنسپٹ پر ہمارے پری ایٹی nas ڈو ہزار چار میں ایک پیارہ سا سوال سیٹ کیا ویسے تو دو ہزار چودہ ایڈوانس میں بھی سٹ کیا ہے پر وہ بہت ہی ہلو ہے خود سے کر کے دیکھ لینا آئی ٹی جہی دو ہزار چار کا سوال میں لوں گا کومبینیشن آف ٹاپک یا ہلو ہے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس ایک ٹیوب وغیرہ ہے یا پائپ وغیرہ ہے جو بھی کہلو اور اس میں یہاں ایک پتلا ڈائی میٹر ہیں وہ ٹو میلی میٹر ہے اور یہاں پر ایک ٹیشٹن لگا دیا اک hoffe اس کے اندر ایک آہ ٹھیک ہے نا رہ Amor zwei disco ډلی میٹر ہم وہ لائن ہونے کی آٹھ میلی میٹر ہے یہ ڈائی آمیٹر آٹھ میلی میٹر ہے اس ڈائی آمیٹر آٹھ میلی میٹر اس کو چھوٹا ڈی لگ دیتے ہیں ڈائی آمیٹر اس پسٹن کو ہم نے موف کیا with a speed of 0.25 میٹر پر سیکنڈ کنفرم کر لیں ہم کوشن لے کے آئے ہیں غلط ہو جائے گا تو پھر آپ کا آنسر بھی غلط آئے گا 0.25 میٹر پر سیکنڈ آچھا تو ہوگا کیا آپ بھی سمجھ رہو کیا ہوگا بولو کیا ہوگا یہاں سے فلویڈ باہر آئے گا کسی speed سے آئے گا یہ نہیں پوچھا دیکھتے جاؤ ڈائی میٹر کتنا ہے 2 میلی میٹر ڈائی میٹر is 2 میلی میٹر آپ یہاں سے دباؤ گے فلویڈ یہاں سے باہر آئے گا انہوں نے بتایا یہ پوری جو بھی چیز ہے ڈیوائیس یہ گراؤنڈ سے 1.25 میٹر کی ہائٹ پہ رکھی ہے یہاں سے جو فلویڈ باہر نکلے گا وہ پیرابولک پاتھ فالو کرے گا کیونکہ بھائی فلویڈ کے پاس ایک ہوریزنٹل ویلوسٹی بھی ہوگی اور نیچے تو گراؤنڈ کیچھی لے گی انہوں نے کہا جی کی ویلو 10 میٹر پر سیکنڈ سکوئر مان لیجے اور ہم کو یہ بتائیے کہ اس وارٹر کے مولیکیول کی رینج کتنی ہوگی اس کو رینج بولتے ہیں نا پروجیکٹر میں انہوں نے پوچھا کہ یہ دبانے پہ جو فلویڈ نکل رہا اس کی رینج کتنی ہوگی خود سے کریے چار آپشن ہوں نے ہم کو دیئے ہیں اے بی سی ڈی ون میٹر 2 میٹر 3 میٹر یا 4 میٹر کی کریں کتنی رینج ہوگی آسان سوال ہے پوچھیکٹائل موشن یاد ہے بہت بڑیاں بھائی اگر یاد ہے تو چلیے ہو گیا آئیے ہم سوال کرتے ہیں پہلے یہاں کی سپیڈ نکال لی جائے تو یہاں کا ایریہ پتہ ہے سپیڈ پتہ یہاں کا ایریہ پتہ ہے سپیڈ نکال لے تو a1 v1 is equal to a2 v2 ایریہ ہوتا ہے پائی آر سکوئر بار کے لیے ڈائی میٹر کا آدھا کرو تو کیا فائدہ ادھر بھی آدھا کرو گے یہ لکھلو پائی اینٹو 8 کا سکوئر اینٹو 0.25 پائی اینٹو 2 کا سکوئر اینٹو v2 کچھ غلط تو نہیں کر رہا ڈائی میٹر کا سکوئر ارے یار پائی ڈائی میٹر بائی 2 کا سکوئر پائی آر سکوئر مطلب پائی دی سکوئر بائی 4 اینٹو v1 پائی دی سکوئر بائی 4 اینٹو v2 یہی تو لکھو گے تو 4 4 چلو اس سب باتیں آپ سمجھتے ہو گیا پائی سے پائی مر گیا 8 سکوئر is 16 0.25 کو لکھ سکتا ہوں 1 بائی 4 اور 2 سکوئر is 4 اینٹو v2 تو 4 4s are 16 4 4s are 16 تو اسپیڈ تو اس کی ہے 1 میٹر پر سکنڈ بولو کلیر یہاں سے یہاں ڈائی میٹر کتنے گنا کم ہوا ہے 4 گنا اور زیادہ ہونی چاہیے 4 4s are 16 4s are 4 دیکھو جو رہا دھیان سے 8 سکوئر 16 نہیں ہوگا 64 وہی میں سوچا تھا 8 سکوئر is 64 into 0.25 و 1 by 4 اور یہ 4 into v2 so 4 16s are اور 4 4s are so v2 آ گیا 4 میٹر پر سکنڈ دیکھو یہاں سے یہاں ڈائی میٹر کتنے گنا چھوٹا ہوا 4 گنا تو ایریہ کتنے گنا چھوٹا ہوا گا 4 کا سکوئر 16 گنا تو سپیڈ کتنے گنا بڑھی 16 1 by 4 into 16 4 16 گنا ایریہ کم ہوا 16 گنا سپیڈ بڑھی تو یہاں سے جو لکویڈ نکل رہا اس کی سپیڈ ہے 4 میٹر پر سکنڈ اب یہ پروجیکٹائل کا کوشن ہو گیا کہ ایک پارٹیکل کو آپ نے 1.25 میٹر کی ہائٹ سے پھیکا ہے اب یہ پروجیکٹائل کا سوال ہو گیا ایک پارٹیکل کو 1.25 میٹر کی ہائٹ سے پھیکا ہے 4 میٹر پر سکنڈ سے آپ اس کی رینج پتہ لگائیں آپ اس کی رینج پتہ لگائیں تو رینج نکالنا میرے خیال سے تو بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے اس کو مٹار دوں یہاں تک تو کچھ بچا نہیں اس نے سوال میں دم اب تو سوال اتنا ہی بچا ہے صرف یہ یہ بھی مٹار دیتا ہوں اب ہم سے رینج پوچھ رہے ہیں تو بچوں رینج کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہوریزنٹل دسٹنس ہے نا سو رینج کیا ہو جائے گی اب یہ وہ فارملہ والا تو لگے گا نہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ہائٹ سے رینج کیا ہوگی بولو ہوریزنٹل دسٹنس انٹو جتنا ٹائم لگا یعنی جو بھی اپنی ہوریزنٹل ویلاؤسٹی ہو انٹو جتنا ٹائم لگا ہو یہاں سے یہاں تک آنے میں یہاں سے یہاں تک اور ہوریزنٹل ویلاؤسٹی چینج نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پر گرابیٹی آٹ نہیں کرتی پتہ ہوگا گرابیٹی ورٹیکل ویلاؤسٹی پہ آٹ کرتی ہے اب کتنا ٹائم لگا یہاں سے یہاں آنے پہ پتہ نہیں چلنا تو ہم کنزیڈر کر لیتے ہیں اس کا موشن وائی ڈیریکشن کا جب آب وائی ڈیریکشن کا موشن دیکھئے وائی ڈیریکشن میں اس کی نیشن ویلاؤسٹی کتی ہے زیرو یہ تو بھائیہ ایسے نکلے ہیں نا ایکس کی طرف اور ایسے انٹر ویلاؤسٹی لگے وائی کی ویلاؤسٹی زیرو ایکس کلیریشن وائی ڈیریکشن میں کتنا ہے اس کا مائنس ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوئر گرابیٹی کا لگ رہا ہے نیچے کی طرف ڈسپلیسمنٹ وائی ڈیریکشن میں کتنا ہوا ایکس میں ڈسپلیسمنٹ یہ ہوا وائی میں یہ ہوا کتنا مائنس ون پوائنٹ مائنس کیوں لیا کیوں کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اب ہم سے پوچھ رہا ہے ٹائم کتنا لگا تو بھئیر نہیں نکال پا ہوگے ایس ایس ایکسٹو ڈیو ٹی پلس ہاف ایٹی سکوئر ایس کی جگہ مائنس ون پوائنٹ ٹو فائیو یو کی جگہ زیرو ہاف انٹو ٹین انٹو ٹی کا سکوئر یہاں سے ٹی سکوئر اس ایکسٹو مائنس ٹین آیا ہے جیرو جیرو چونٹی فائیو فائیو 25 فور زیرو فائنز آ فائیو فائیو ایڈز آ فورٹی ٹو ایڈز آ ٹو ایڈز آ ٹو ایڈ ون بائی فور ٹی سکوئر ون بائی فور ٹی کی ویلو کیا ہو جائے گی ون بائی ٹو اگ رینج کتنی ہوگی اس کی ہوریزنٹل ویلو سٹی چار اور ون بائی ٹو سیکنڈ میں یہاں آیا تو ون بائی ٹو سیکنڈ میں یہاں بھی پہنچ آیا دو دس کور کیا یہ ورٹیکل یہ ہوریزنٹل تو ون بائی ٹو سیکنڈ میں یہاں تک نیچے گیراؤ یہاں تک آگے بڑھا into ون بائی ٹو سو سو دار رینج is ٹو میٹر آپشن بی خلیئر ہے اس کے بعد خود سے دو ایزار چودہ ایڈوانس کا سوال کول کے کل لیجیگا باقی نیٹ والے بھی اپنی کتاب سے سوال جرور لگائیے ہم ہمیشہ بولتے دیکھو سوال لگ رہے ایسی کسی پہ بھی بروسہ مت کرو میٹار دیں نیٹ والے بچوں اپنے پریوییس لگاؤ اگر لگ رہے ہم ہر چاپٹر کے سوال جو میں پڑھا رہا ہوں تب صحیح ہے اب یہ نہیں کہ سکتے سر کہ تیس کے تیس لگ پڑھائی کرنی پڑھے گی محنت خود سے اور کرنی پڑھے گی ہم صرف راستہ دکھاؤ سکتے ہیں چل بہت بڑی بات بتائی آپ نے ہم کو بتائی نہیں تھا سر دیوالی آر دیوالی پہ بھی پڑھا دو گی برنولی سوچے ختم ہو گیا برنولی سوچے ان کا نام ہے اس سے کہیں ان کا چھوپک ہے برنولی سوچے کیوں کی سر ایسے ہی کھو ہو گئی سر کتنی خو گئے سر ان کا پیٹ نہیں بھرت کبھی ہم معصوم بچوں کی جا لے رہے برنولی سوچے مال لو اب ہم تیار ہو گئے سر ڈری آگیا مال لو ہم فلیویڈ کے کوئی بھی دو کروس سیکشن لے لیں بڑھا دو اور پائپ کی لیں تور بڑھا تو چلو اور اچھا مال لو فلیویڈ کے کوئی بھی ہم دو کروس سیکشن لے ایک یہاں لے لیا ب ایک یہاں لے لیا ا ٹھیک ہم پوچھیں مال لو ہم بول دیں یہاں پریشر P2 ہے یہاں پریشر P1 ہے تو بتاؤ سب کو پتا ہے اگر یہ فلیویڈ سٹاٹک ہوتا تو بھائی ساب delta P بہت آسان تھا rho G H نکال دیتے difference in height رکھتے بھائی یہاں کا pressure ہوگا بولو یہاں کا minus یہاں کا کیا ہوگا rho G اور یہ height کا difference H2 minus H1 پر یہ بات تھی static fluid لیے اور آج بات ہو رہی ہے fluid flow کی تو پھر سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ideal fluid کے flow کی اور ہم ساتھ میں مانیں flow کیسا ہے stream line تو جب fluid flow کرتا ہے تب دو point کا pressure difference صرف اس فورمولے سے نہیں دے سکتے یہ formula valid ہے مان لو fluid flow رہا اور exam لے آپ سے پولتا ہے p2 minus p1 نکالو آپ نے rho g h لگا دیا گئی بیاس پانی میں نمبر تھوڑی نہ ملنے میٹار دیں بیاس بھی جاریے پانی میں اب تو نہ لو پیارے بچوں so p2 minus p1 is equal to rho g h wala formula تھا static fluid میں لگا میری بات سمجھ مجھ static fluid میں pressure difference کیا ہوتا رو g h بہتے fluid کے لئے برنول آئے انہوں نے بولا کہ صاحب مان لیجی یہ fluid ایسے flow کر رہا اور یہ fluid کیسا fluid ہے ہو تو مان نہیں پڑے گا stream line میں مان لو جو دو پارٹ ہیں اس کی height مان لو یہاں pressure p2 pressure difference ہوگا پر rho g h نہیں ہوگا مان لو یہاں پہ area a1 یہاں velocity v1 یہاں area a2 یہاں پہ fluid velocity v2 مان لو fluid کی density rho جو آپ کو پتا ہے پورے میں change نہیں ہوگی کیونکہ ideal fluid is incompressible اگر ایسا ہو رہا ہے تو برنول لیس 1 plus half rho v1 square is equals to p2 plus rho g h2 plus half rho v2 square ڈببا بناییں گے اس کے اوپر ڈببے میں ڈببا ڈببے میں cake اس کے بعد میں نہیں بولوں گا اپنے اپنے نام لگا لی نا ok p1 plus rho g h1 plus half rho v1 square is equal to p2 plus rho g h2 plus half rho v2 square یہ طریقہ ہے pressure difference نکال p2 p1 کی value مل جائے گی تو pressure difference تو نکال لوگے نا اب بھائی اگدم ہی تو مال گیا ایسا تھوڑی نہ ہوگا بھائی p2 minus p1 نکال آئے دھیان سے دیکھو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں p plus rho g h plus half rho v square is equal to constant یہ ہے Bernoulli's theorem دھیان سے دیکھو دونوں ایک ہی بات p plus rho g h plus half rho v square یہ جو term ہے یہ بہتے ہوئے fluid کا یدھی fluid ideal ہے اور streamline میں چل رہا تو یہ term constant رہے گا جیسے اب یہ آپ نے دیکھا a into v constant rate of flow اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ term بہتے ہوئے fluid کا constant مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں سے potential energy کا feel آ رہا ہے mgh اور یہاں سے kinetic energy کا feel آ رہا ہے half mv square وہ feel ہم آپ کو دلائیں گے پر تھوڑی دیر بعد ابھی note کریں ہاں وہ feel ہے تھوڑا سا ہے basically this law is based on i proof کر دیں گے conservation of energy conservation of energy یہ بہتے ہوئے fluid کی total energy ہوتی ہے this is this three terms constitute for total energy of flowing fluid ٹھیک ہے ابھی چاپ لو ابھی رٹنا مت لگ نا کہ total energy of fluid is p plus half rho v square plus rho g h نہیں کوئی سمجھا دیں گے ٹھیک ہے Bernoulli theorem clear ہوا p 1 plus half rho v square plus rho g h 1 is equal to p 2 plus half rho v square plus rho g h 2 میٹار دیں میٹار دیں اوکی اس کو بولتے ہم Bernoulli theorem ٹھیک ہے اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور ہوتا ہے تھوڑے دیر بعد چلو اس کو derivation دکھا دیں کیا آپ کیسے یہ آیا آئیے دیکھیں Bernoulli theorem کی derivation دیکھو Bernoulli theorem کی derivation آپ کو جہاں بھی ملے سوگیر ابھی دیکھو تو وہ اس پہ شورٹ کٹ مار رہے اور غلط بتا رہے بول دیا میں بول دیا تو جو غلط ہے کیا کیا جائے کئی کتاب بھی غلط بتا رہی ہیں تو دیکھو ہے کیا کی مان لو بول فلویڈ سب غلط بتا رہے اب یہ نہیں کھا تم کمنٹ کرنے آج سر آپ نہیں سر اگر تم میرا طریقہ دیکھنا تم کو فیل ہوگا اگر تم نے بہت گند شورٹ کٹ مار رہا جو کی غلط ہے خیر جس کے میں نہیں مار رہا خوش رہے مال لو بناتے ہیں یہاں سے لیویڈ ہے اور کوپ چیم بناتے ہیں یہاں بنا لیتے ہیں مال لو ٹھیک ہے یہ فلویڈ ہے یہاں سے مال لو ہائٹ ہے ایچ ون بیچ ملیتے ہیں کہ یہاں پہ مال لو ہائٹ ہے ایچ ون اور یہاں پہ مال لو ہائٹ فلویڈ کی ایچ بیچ میں کوئی دو پوائنٹ لے لیے ایک پوائنٹ یہ لے لیا ب مال لو اس میں سے آئیڈیال فلویڈ سٹریم لائن میں فلو کر رہا تو ہم وہ فلویڈ دیکھ رہے اس میں فلویڈ آرہا ہے سم کے ساتھ فلویڈ چل رہا کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم کنسیڈر کریں کہ وہ فلویڈ جو a سے b کے بیچ میں ہے we will focus we will consider fluid contained in between ایک دھوکہ نہیں دوں گا اس دیویویشن میں ایک جگہ دھوکہ نہیں دوں گا پیور فیزکس چلے گی in between a b a b کے بیچ میں جتنا fluid اس سمائے پر ہے اب ہی جب ہم نے دیکھنا چال کیا ایسے دیکھا اچانک سے photo کچھ دیکھتے ہی ہم نے ایک screen shot لے لیا screen shot لے تے وقت جتنا fluid contained between a b ہم اس پہ دھیان دیں گے ٹھیک ہے یہ cross sectional area a 1 مال ہوگے یہاں fluid کی speed v1 مال ہوگے یہاں pressure p1 مال ہوگے یہاں fluid का یہاں area a 2 pressure بولو p2 مال velocity v2 اس میں کوئی دکھت تو نہیں یہاں پہ variable یہاں fluid v2 speed کم ہو جائے گی یہاں زیادہ پتلا area بڑھا ہے pressure kuch in time interval delta t this fluid section moves to a dash b dash अब माल delta time t बूई गया तो ये fluid जो है ये पूरा आगे बढ़ जाए तो फ्लो कर रहा हमने देखना स्टार्ट किया अब यहां से delta t time आगे बढ़ा delta t time बीथ गया तो fluid आगे बढ़ेगा तो मानते है a fluid पहुच गया a dash पे और b पहुच गया b dash ये ज्यादा चलेगा पहुच गया वो कम क्योंकि चान लेओकि area बढ़ा उसका तो दीमे दीमे बढ़ेगा तो a से a1 पे पहुच गया b से b dash उतना ही fluid है क्या fluid की quantity change होगी नहीं ये fluid a से b वाला a dash b dash पहुच गया अब हम इतने fluid पे work energy theorem लगाएंगे क्या लगाएंगे work energy theorem work energy theorem यहाद है कि भूल कहें work energy theorem बहुत important है कि आप पुरानी चीजें revise करते रहें work energy theorem ये क्या बोलता है work done by all the forces धियान दीजे लेगावड पे work done by all the forces is equals to change in kinetic energy इसमें potential energy का term नहीं होता work done by all the force जितनी भी force लग रहे है इस fluid पे उन सारी forces का जो work done है वो change in kinetic energy के बराबर होगा अब इस fluid पे देखो कौन-कौन work कर रहा सबसे पहले so work done by pressure या work done by fluid ले लो fluid खुद काम करेगा यह देखो इदर आला fluid इसको इदर टकी लेगा और यह आगे बढ़ेगा अब यार इसको दक्का कौन दे रहा है fluid यानि इस section AB पे इधर का fluid काम कर रहा है कि नहीं अरे यहां से fluid P1 pressure लगाएगा कि नहीं इसके उपड़ यहां pressure P1 है तो fluid नहीं इदर पीवल लगाए तभी तो यह आगे बढ़ा तो AB पे किसने काम किया fluid नहीं तो work done by fluid लिख ले या work done by fluid pressure लिख लो जो लिखना चाहो यार तो मैं work done by fluid लिख देता हूँ इदर के fluid नहीं ड़केला तो द्यान से देखो इदर का fluid तो आगे बढ़ाना चाहरा है तो अच्छा काम कर रहा है work done by fluid दो fluid वर्क करेंगे देखो द्यान से इदर वाला fluid ऐसे pressure लगा रहा होगा P2 बाईस आब ये थोड़ी नहांगे बढ़ना चाहरा है fluid ये तो इसको रोकना चाहरा ये तो inertia इसी को दो ढकेलना है इसी को दो ढकेलना है ये तो inertia रोकना चाहरा मतलब इदर वाला fluid positive work कर रहा और इदर वाला fluid negative work force तो इदर लगा रहा है displacement इधर نہیں سمجھ میں آیا یعنی work done a سے a ڈاش تک اور work done b سے b ڈاش تک work done کا فارملا force into displacement force into displacement یہاں force کتنی ہوگی force ہوتی ہے pressure into area سب چیزیں تو پتہ ہے نا force کتنی ہوتی ہے pressure into area area a مان لیتے ہیں تو pressure کتنا ہے p1 area a اتنی force لگی یہاں پہ p1 into a displacement کتنا ہوا یہ سوچو کتنا time ہوا ہے delta t یہاں fluid کی speed کتنی ہے v1 تو delta t time میں کتنا آگے بڑھے ہوں گے v1 delta t صحیح ہے speed v1 ہے کتنا time چلا ہے delta t تو کتنا آگے بڑھا ہوگا یہاں v1 delta t work done क्यا ہوگا force into displacement the force into displacement है सही है आच अब यहां पे work done by fluid देखो अब वह force इधर लगा रहा है कित्ती force लगाएगा pressure into area माने p2 into a displacement by 27 तरफ हो रहा मतलब force इधार displacement इधा तो पहली बात तो यह work done कैसा है negative force कितनी है p2 into a2 area भी तो चेंज है यह p1 into a1 यहां p2 into area भी तो चेंज हो गया area बढ़ा हो गया दिख रहा है a2 यह area छोटा a1 area बढ़ा तो force इधार लगी displacement इधर कितना displacement होगा इधर स्पीड कितनी है वी टू कितने टाइम चला डिल्टा टी तो यह work done आ रहा है p1 a1 v1 डिल्टा टी माइनस p2 a2 v2 डिल्टा टी अब मैं मास से यहां कितना मास ओफ फ्लिविड आगे बढ़ा डिल्टा एम जो फ्लिविड का मास यहां से यहां गया है यह से तो a b वाला फ्लिविड मूफ करके a डाश बी डाश पर आया a b वाला फ्लिविड मूफ करके a डाश बी डाश पर आया मैं پوچھ رہا کتنا فلویڈ اے سے اے ڈاش پوچھا سو ماس آف فلویڈ ڈیلٹا ایم لے لیا is equal to density into volume volume density into volume density کتنی ہے رو اور یہاں volume کتنا ہوگا یہ کتنا volume of fluid ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ کتنا volume of fluid یہ بڑھا یہ والا یہ کتنا volume ہے بھائی جتنا فلویڈ یہاں پہ آگے دکھ رہا ہے اتنا فلویڈ ادھر آگے بڑھے گا لوجک سمجھو بہت ایمپورٹنٹ ہے ڈیلائیو کرنے ہو کیا ایسی لگ دیتا یہ ہے تو یہ جو ماس ادھر آگے بڑھا یہ ہی ماس تو ادھر آگے گیا ایسے تو سوچو دیماغ سوچے پچکو ایسے دبایا پچکو یہ جو فلویڈ یہاں سے چھوک آگے بڑھا یہی فلویڈ تو ادھر آگے جائے گا مطلب یہ جو فلویڈ یہاں سے نکل کے ادھر آگے آیا یہی فلویڈ تو یہاں سے نکل کے ادھر آگے آیا سو ماس او فلویڈ is equal to density into یہ وولیوم یا یہ وولیوم یعنی density into a1 بولو یار وولیوم کیا ہوگا area into length a1 v1 delta t یا density into a2 v2 delta t میرے خیال سے تو دونوں سیم ہی بھائی a1 v1 a2 v2 برابر بھی بات سمجھے کہ نہیں میری سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ نہیں ایک ہی بات ہے سوزون ہو سم لوگ بچہ بچی سب ہو سو یہاں سے کتنا ماس یہ آگے بڑھا جتنا ماس یہ آگے بڑھا اتنا ماس یہ یہ جتنا ماس پچوک یہ مسائے پچوک تو یہ ماس کیا ہوگا area sorry density into this volume of volume area into length area into length तो ध्यान से देखो हम ध्यान से देखना rho a1 v1 को delta m by delta t लिख सकते हैं देखो बल्कि delta t वी दे ही लखो हम एक काम करते हैं a1 v1 delta t को delta m by rho yes a1 v1 delta t को delta m by rho minus a2 v2 delta t को भी a2 v2 delta t को भी यह रो इदर चला जाएगा a2 v2 delta t को भी delta m by rho so आ रहा delta m by rho p2 minus p1 this is the work done by fluid clear है note कर लीजे work done by fluid मैंने कैसे निकाला left side में fluid positive work कर रहा और right side में negative work कर रहा clear है यहां तक left side में force कितनी है p1 a1 or displacement कितना है v1 delta t right side में force कितनी है p2 a2 displacement v2 delta t यह negative यह positive wired किया फिर मैंने का a1 v1 a2 v2 फिर delta m यह mask निकाल लिया जिससे rho a1 v1 t1 यह सब चीजे हो गई यहां तक सबन में mask कितना होगा density into this volume यह सब किया यह सब किया फिर finally work done by fluid यह आ रहा अच्छा हमें निकालना है work energy theorem work done by all the force is equals to change in kinetic energy करने को मैं बहुत असान था है मैं बोलता है यहां का उटाओ यहां का उटाओ लगा दो गलत तरीका हो समझो चूछ तीचर बता रहे यह प्रोपर बता रहा हो कि तुम क्या पढ़ ले हो इधर का उठाया इधर का उठाया दोनों को जोड़ दिया बोल देते हैं कि यहां पर काइनेटिक energy half mv1 square half mv2 square लगा दिया नहीं है कैसे यह fluid थोड़ी नहीं वाँ गया conservation of energy कैसे लगा रहे हो उस पर यह fluid अला गया यह fluid अला गया समझो यह थुड़ा वाँ गया यह portion लो क्या चलो समझाते हैं यहां तक note कर लिया आपने अच्छा अब और कौन वर्क करेगा और भाईया gravity की force वक करेगी gravity is fluid को पक्ड़े रहना चाहती है यह से भी यह थो थोड़ा उपर चला गया यह dash b dash so next is work done by gravity force अब देखो work done by gravity निकालना सरदर्द हो जाएगा अब work done by conservative force gravity conservative force सबको पता होगा is equals to minus delta u लिख सकता हूं हो शुड़गा कई लोग के भाई potential energy का change कैसे डिफाइंड था निगेटेव वर्क डन बाई conservative force अगर वर्क डन बाई conservative force कोई पूछ ले तो हम क्या कर देंगेटेव of change in potential energy यह definition है potential energy इसको नहीं पता आप नोट कर दो change in potential energy is negative of work done by conservative force और gravity एक conservative force होती है so work done by conservative force is negative of change in potential energy आच्छ यह हमने logic लगाई delta u होता है of work done by conservative force तो work done by conservative force मतलब माइनस delta u मतलब u final minus u initial माइनस लग गया मानलब u initial minus u final बड़ी असानी से मैं बोल सकता हूं यू initial यहां से ले लो mg h1 और u final यहां से ले लो mg h2 नहीं है गलत बात है जूटी बात है यह initial है a b और यह final है a dash b dash तो मैं लिखूंगा यू initial is potential energy of a b block इतने की potential energy और final यह initial minus final क्योंकि है समझ जा रहा है यह minus लगा है delta u मतलब final minus relation minus लगा तो यह तो u of a b minus u of a dash b dash अब सही हुआ अब यू of a b क्या होगा ज़रा ध्यान से देखो मैं कैसे तोड़ूँ हुआ इसको देखना ध्यान से u of a b a b को ध्यान से देखो a a dash प्लस potential energy of a dash b इसको मैंने तोड़ा यह प्लस यह minus u a dash b dash a dash b dash को कैसे तोड़े a dash b dash को कैसे तोड़े a dash b dash को यहां से हां u a dash b और फिर यह तोड़े ले लो यू b b dash इसको मैंने तोड़ा इन दो में यू a dash b dash देखो इस वाले को तोड़ दिया इसमें 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 लिख सकते हैं सब्सक्राइब तोड़ के एंजी 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 अच दियां से देखो अब यह कैंसल हो जाएगा इतने फ्लूइड का कोई काम नहीं था इतने फ्लूइड की जो पोटेंशल एनरजी शुरू में थी वही बाद में वो तो अपनी जगा चेंज ही नहीं किया फोड़ा सब फुलूइड इधर उपर आया फ्लूइड इधर गया इन्हीं की पोटेंशल एनरजी चेंज हुई है तो वही चीज यह इक होती है यूऌ एए डैश माइनस यूवफ दैश यूदे डैश मतलब यहां की पोटेंशल एनरजी पोटेंशल एनरजी का یہاں سے data mg common h1 minus h2 is the work done by gravity force اس کے سوا کوئی force ایک normal reaction لگے گی بچوں پر normal reaction ہمیشہ fluid کے motion کے perpendicular ہوگا جس کی وجہ سے force اور displacement perpendicular ہونے سے normal reaction کا work done 0 اس کے سوا friction کی force work کرے گی پر کیونکہ یہ ideal fluid ہے تو یہاں کوئی friction نہیں ہوگا اس کے سوا torque کا work ہو سکتا تھا پر کیونکہ irrotational ہے کہیں گھومنے کا motion نہیں ہے تو torque کا work done بھی نہیں ہوگا تو یہ دو forces کا work done ہے دھیانز ان کو دیکھ لو work done by fluid یہ work done by gravity is that delta m by rho میں لکھ لوں دونوں کو کہیں دونوں کے ایک جگہ پہ لکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے work done اس کو ہمٹا لیتے ہیں دو طرح کے work done ہے work done by fluid delta m by rho p2 minus p1 اور work done by gravity delta mg h1 minus h2 clear اب اتنا جو work done ہے یہ ایک پل ہوگا change in kinetic energy work energy theorem لگا دو جتنا work done ہوگا work done by work done by which force by all forces is equal to change in kinetic energy یعنی work done by fluid plus work done by gravity is equal to final kinetic energy minus initial اب final kinetic energy مطلب اس کی آخری والے کی مطلب kinetic energy of of a dash b dash minus kinetic energy of ab یہ final کی یہ initial کی پھر ویسے ہی توڑ لو a dash b dash کو توڑو بولو kinetic energy of a dash b dash کو a dash b plus kinetic energy of b b dash سمجھ میں آیا اب اس میں مجھ پوچھنا initial minus کیوں نہیں بھئی theorem work energy work done by all forces change in یہ theorem ہے مانو ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے پڑھا چکے work energy theorem type کل لو google youtube پہ kinetic energy of ab اس کو دیکھو اس کو لکھ سکتے ہو kinetic energy of a dash kinetic energy of a dash b اس کو بھی توڑ لیا 2 ab a dash a dash b k a dash b cancel تو kinetic energy of b b dash minus kinetic energy toh بڑا آسان ہو گیا kinetic energy of this part minus kinetic energy of this part is part میں mass کتنا ہے delta time kinetic energy half delta m speed kتنی v2 square half یہاں پہ بھی mass delta m speed kتی hai v1 square so work done by fluid plus work done by gravity is equal to this term yes work done by fluid and work done by gravity we put here put work done by fluid plus work done by gravity work done by fluid delta m by rho p2 minus p1 work done by gravity delta m g h1 minus h2 in s delta m cancel ho jay g jitne one wale term jitne two wale term jitne two wale jitne p2 minus p1 rho se multiply p2 minus p1 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 minus p2 dخو idhari work done positive p1 a into positive negative galat liggia ho p1 minus p2 a positive negative p1 plus rho g h1 plus half rho b1 square is equals to p2 idhara positive ho gaya plus idhara positive rho g h2 and half rho v2 square clear kya p1 plus rho g h1 half rho v1 square is equal to p2 plus rho g h2 half rho v2 square prove ڈیوہی ڈیو ڈیوہی 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 ہی تڈے کو سھتا کہ پیٹو پیٹو مین پی ، ایس پہل اگر بھی ڈیوہی ڈییو۔ ڈیوہی 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 مین پیل یا آ رہا ہے کیا یہیoples کی طورت کیا تو سیتا ہے ڈیوہی بان رکھ بڑوس کردائیں اور خرم پیٹوہ تک کیا کہ مرم مء خرم کو سارہowej ڈیوہی رہی जیوہی ہری ہونا چاہیے اور اس کا اپلیکیشن سمجھو جب ٹرین آتی ہے پلیٹ فارم سے دور ہٹ جاؤ ٹرین کے پاس مت کھڑے رہو ٹرین اپنے پاس کھیچ لے گی جب ٹرین آتی ہے تیجی سے ہم سے کہا جاتا ہے دور کھڑے رہی ہے ورنہ ٹرین اپنے پاس ہمیں کھیچ لے گی بائیس اب جہاں پہ ٹرین آتی ہے وہاں پہ ائر کی سپیڈ بڑھ جاتی اس جگہ پہ ٹرین آئی اس جگہ پہ فلویڈ جو ہے ٹرین کے آگے ٹرین کی ڈبے کے آگے جو فلویڈ ہے اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے اس کے نیچے جتنا فلویڈ ہے اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے اب فلویڈ کی سپیڈ بڑھ جانے سے اس جگہ پر پریشر کم ہو جائے گا دو چیزیں دیکھو ایک ٹرین والا ایک مطلب پٹری والا ایریا ایک پلیٹ فارم والا ایریا ٹھیک ہے تو اپنا جو ریلوے لائن ہے جو پٹری ہے اور جو پلیٹ فارم ہے ان میں ہائٹ کا بہت ڈیفرنس تو ہے نہیں ٹرین بھی اوپر ہی چل رہی ہے مطلب اپنے سامنی تو دیکھتی ہے ساتھ انہیں نیچے گز کے تو ہائٹ والا ٹرم تو چھوڑی دو دونے طرف سیم ہو گیا ایک پلیٹ فارم ایک پٹری پٹری پہ سپیڈ زیادہ ہے مطلب پٹری پہ پریشر کم ہوگا پلیٹ فارم پہ ایئر کی سپیڈ نورمل ہے نورمل ہم نہیں ہوا جیسی ہے ویسی چل رہی ہے سپیڈ کم ہے تو پلیٹ فارم پہ پریشر زیادہ ہوگا مطلب آپ کے پیچھے جیسے ماللو آپ ٹرین کے پگل میں کھڑے ہو ایسے ٹرین دیکھ رہے ہیں بگل سے گئی ہے ایسے دن دیکھ رہے ہیں رجا رہی ہے ایسے بائی کر رہو جو بھی ہے تو آپ کے پیچھے جو ایئر ہے اس کی سپیڈ کم ہے تو وہ جیادہ پریشر لگا رہی ہے آپ کے آگے جو ایئر ہے اس کی سپیڈ جیادہ ہے تو کم پریشر لگا رہی ہے کیا نہیں دیکھو یہاں سے دیکھ رہا ہے سپیڈ جیادہ ہوگی پریشر کا تو پیجے سے پریشر لگے گا آگے پریشر کا جا کے ٹرین سے لڑ جاؤ گے بہت سے فینامنے ہیں اس کا اپلیکیشن آف برنولیس تھیورم پہ دو انڈیویجوال ویڈیو آئیں گے ایک ویڈیوی میٹر کا اس کا نیکسٹ ویڈیو اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو تورسلیس تھیورم کا دونے اپلیکیشن آف برنولیس تھیورم اور کچھ چھوٹے موٹے اپلیکیشن جیسے یہ بتایا جیسے آپ دیکھتے جب تیج ہوا چڑتی ہے تو تین کا شیڈ اڑ جاتا ہے دھار دھار اڑ جاتا ہے کیوں اڑ جاتا ہے مان لو یہ تین کا شیڈ ہے اس کے اوپر سے تیج ہوا چلی تین کا شیڈ ہے اس کے اوپر سے تیجی سے ہوا چلی تیجی سے ہوا چلی تو ایئر کی سپیڈ جیادہ ہے نیچے ایئر کی سپیڈ کم ہے نیچے دھڑکا ہوا ہے اس کے اندر ہوا جا نہیں رہی نیچے ایئر کی سپیڈ کم ہے اوپر ایئر کی سپیڈ جیادہ ہے سپیڈ زیادہ ہونے سے پریشر کم سپیڈ کم ہونے سے پریشر اوپر بھئیہ سپیڈ زیادہ ہے تو پریشر کم ہو گیا نیچے پریشر زیادہ رہ گیا اڑکے چلی گئی جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا ایکسپیرمنٹ کئی لوگ کرتے ہیں ایسے اسٹرول یہ رہتے ہیں اور یہاں سے پھوک مارتے ہیں یہاں سے بلو کرتے ہیں یہاں سے بلو کرتے ہیں اور یہاں سے پھوکنے پر ایک پنگ پونگ بال نیچے نہیں گرتی اسٹرول کے بغل میں رکھ لو تو کر کے دیکھنا بہت ہلکی بال ہو یہ نہیں کی ربڑ کی بال لے لی لیدھر کی بال لے لی تو گرے جائے آپ پھوکو کہ پھوکنے سے کیا ہوگا یہاں پہ ایئر کی سپیڈ بلو بڑھ جائے گی پریشر گھڑ جائے گا نیچے پریشر زیادہ ہوگا تو اوپر لو پریشر نیچے ہائی پریشر تو وہ اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے تو یہ سی چکرے دیکھو کہ ایسے کرتی رہے گی نیچے سے پریشر مارتا رہے گا اور یہ گرے گی کریں گے ابھی نیچے ایک دو ویڈیوز میں پہلے تو وینچوری میٹے ٹارسلیس تھیورم کریں گے بیسکل ابھی آپ کو بیسک برنولیس تھیورم برنولیس ایک ویشن اور ان کے لاؤ کے انڈرسٹینڈنگ اور نیمریکل سمجھو لاؤ کو اور انڈرسٹینڈ کرو کی کیسے یہ لاؤ کنزرویشن آف اینرڈی کی طرف تین طرح کی انڈرڈی ہوتی ہے دو طرح کی انڈرڈی سے آپ familiar ہو potential انڈرڈی kinetic انڈرڈی flowing fluid میں تین طرح کی انڈرڈی ہوتی تین ٹرمز دیکھو پہلا کیا ہے رو دوسرا رو سوری پہلا کیا پی دوسرا رو ج اچ تیسرا half رو ب سکوئر is equal to constant دیان سے دیکھئے تو دوسرا term آپ سمجھ رہے ہو کہیں نہ کہیں potential energy تیسرا term کہیں نہ کہیں kinetic energy پہلا term pressure energy flowing fluid کے پاس energy ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں pressure energy pressure energy کیا ہوتی ہے ماللو یہاں fluid flow کر رہا اس تھوڑا آگے گیا x distance آگے گیا ایسی assume so pressure نے کتنا work کیا work done by pressure جو pressure work کرے گا وہ pressure کی energy ہے so work done by pressure force کتنا ہوگا force کتنی ہو جائے pressure into area displacement ہوا x اگر پوچھو what is the pressure energy per unit volume so آپ بولوگے کہ جو energy ہے یہی تو energy جتنا work کیا pressure جتنی اس کے پاس energy تھی اتنا energy pressure work کر دیا تو یہ energy ہے اس کو volume سے divide کر دو اس کا volume کتنا ہوگا area into length the first term is pressure energy per unit volume یہ energy league اور volume سے divide کر دیا سہلا تھا pressure energy دوسری flowing fluid کے پاس potential energy اس سے آپ familiar ہو پوٹ potential energy کتنی ہو جائے flowing fluid کی m g h یہ ہی ہوگی potential energy h height m g h میں بوچھو potential energy پر unit volume کتنی ہوگی تو اس term کو volume سے divide کر دو mass by volume ہوگیا density to rho g h rho g h تیسرے طرح کی جو energy ہوگی flowing fluid کے پاس وہ half mv square میں کہوں kinetic energy per unit volume بتاؤ تو آپ بولوگے sir half mv square divide by volume m by v m mass by volume density so half rho v square اب آپ سمجھ رہے ہوگی جو تین term ہے وہ تین energy کے term ہیں پہلا ہے pressure energy per unit volume دوسرا ہے potential energy per unit volume اور تیسرا ہے kinetic energy per unit volume clear ہے so the total energy per unit volume the total energy per unit volume of a flowing ideal fluid in streamline flow remains constant کیا یہ انگری جی کی line तुमको समझ में آئی कि उड़ गई the total energy per unit volume of a flowing ideal fluid in streamline flow remains constant यह pressure energy per unit volume potential energy per unit volume और वो क्या था kinetic energy per unit volume तो आप समझ गये कि यह क्या है conservation of energy पे आदे एक numerical देखेंगे question हमें बोला हमारे पास एक pipe है यहाँ इसका area है 1 cm square और यहाँ fluid बह रहा है 10 cm per second से यहाँ इसका area है 20 mm square यह दोनो same horizontal level है h1 is equals to h2 height same है find the pressure difference between नाम दे दो इनको में between 1 and 2 if the fluid is क्या ले ले water ले if the fluid is water if the fluid is water नहीं fluid कुछ और है density दी है if the fluid has rho is equals to 1200 kg per meter cube चलिए ट्राइ करें एक बार दिल है छोटा सा छोटी सी आशा दिल ही छोटा सा pause करके ट्राइ करेंगे हो गया P2 माइनस P1 चाहिए मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेर is equals to P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेर H1 H2 बराबर थे तो रो G H1 रो G H2 cancel अच्छ तो अपने को V1 V2 की value तो चाहिए ही होगी V1 मिल चुका है V2 चाहिए V2 आप निकाल सकते हैं V2 करेंड कर सकते हैं कैसे करेंगे equation of continuity लगा दीजे A1 V1 is equals to A2 V2 यहां कल ले A1 V1 is equals to A2 V2 A1 area कितना है 1 cm square into V1 10 cm per second A2 area कितना है 20 mm square 1 cm is 10 mm so 1 cm square will be 100 mm square so 20 upon 100 cm square multiplied by V2 यह cm square cm square cancel यह 0 से 0 cancel 25 V2 यह 50 V2 आएगा 50 cm per second V2 is 50 cm यहां से fluid flow करेगा 50 cm per second से ठीक अच्छ अब P1 plus half एक काम करते है अपने को difference in pressure चाहिए तो क्या ले P2 minus P1 minus P2 करते है P1 minus P2 half rho V2 square minus half rho V1 square so P1 minus P2 is equals to half rho V2 square minus V1 square clear half rho कितना है 1200 60 into 40 cm square meter square 10 की power minus 4 4 मतलब ऐसा unit में change हो गया 10 की power minus 4 cm square में change कर लिया हो गया मेरे ख्याल से 0000 1 2 3 4 10 की power minus 4 गया 2 1 2 2 6 12 अब 4 into 6 into 6 36 into 4 4 6 24 4 3 12 over to 144 pascal इन दोनो ends में जो pressure difference होगा that will be 144 newton per meter square या 144 pascal इसा unit में तो इस तरह की numerical है कभी-कभी h1 h2 भी दे 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 साथ में कोई एक variable गायब कर दे समझ रहो कभी एक तरफ का सब कुछ दे दे दूसरी तरफ का एक चीज गायब कर दे तो कोई variable बीच से गायब होगा कई बार rate of flow पूछ लेता है तो rate of flow क्या होता है a into v अच्छ एक और चीज बताते है कुछ term होते है ना जैसे कुछ term होते है pressure head plus potential head plus kinetic head is equals to constant कई बार ऐसे भी बोला जाता है बनौल इस थिरो को pressure head plus potential head plus kinetic head is constant क्या है मनौली स्क्रेम क्या था P प्लस rho G H plus half rho V square is equals to constant अगर मैं इस पूरे expression को rho G से divide कर दू rho भी constant है G density constant G exclaration due to gravity constant तो अगर इस पड़े की उठाई और दोनों तरफ rho G से divide किया constant को तो rho G से divide करोगे नया constant बन जाएगा इसको rho G जाएगा यह जो expression बना है इसमे तीन terms के नए नाम है ह H को हम कहते है potential head P of head of flowing fluid अब बोलेगा इस term का dimension निकालो kinetic head तो यार इसके वही dimension होंगे जो height के होते है सेm dimension वाले add होते है तो याद रखो जितने भी यह head है यह height के terms में बात potential head h इतना समझ लो जब भी ऐसे बोले kinetic head pressure head potential head तो तुम अपना Bernoulli equation लिख ले na P प्लस rho g h plus half rho b square और उसको rho g rho g से divide इतना समझना यहाँ पे अचा आना है simple head का मतलब जब भी बोले तो यहाँ पे h बचना चाहिए ऐसे पकड़ोगे तो याद रहेगा कि Bernoulli equation लिख लेंगे और rho g h में से क्या बचना चाहिए h बचना चाहिए तो rho g rho g से divide कर लो जो terms है इनको हम बोलते है pressure head kinetic head and potential head सब case का dimension pressure head का dimension क्या होगा height kinetic head height यह समझ लो head head के terms में बात करें तो यहाँ page बचना चाहिए तो ऐसे भी हम बोल सकते है the sum of कई बार ऐसे भी लिखा हुता है the sum of potential head sorry the sum of pressure head समझ रहे हो और क्या potential head और क्या kinetic head of a flowing fluid remains constant of a flowing ideal समझ रहे हो streamline fluid remains constant तो यह था पूरा Bernoulli's theorem numerical और कर सकते हो बहुत कुछ नहीं आनिया कई बार rate of flow पूछ लेगा तो उसको निकाल ले इसके बाद Bernoulli's के वैसे तो बहुत application है हम दो application के individual video बनाएंगे और बाकी application 15-20 minute के वीडियो में समझा देगे अगला वीडियो रहेगा Venturimeter उसके बाद अगला वीडियो Torcides Theorem तो पढ़ाई करते रहे All the वीडियो